موسیقی اب کادیانیوں کو کہاں پہ آپ نے فعل کروانا ہے نون مسلم میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک وہ نون مسلم ہوگا جو اہل کتاب ہے اور ایک وہ ہے جو نون اہل کتاب ہے جیسے ہندو ہیں بودھسٹ ہیں یہ ہیں نون اہل کتاب اور کرسٹنز اور جیوز اہل کتاب ہیں ہے دونوں کافر ہیں اب جیوز اور کرسٹنز کی کٹیگری میں کادیانیوں کو فعل کروانا ہے یا ہندووں اور بودھسٹ کی کٹیگری میں فعل کروانا ہے یہ زیادہ زیادہ مرتضی سمجھتے ہیں کہتے ہیں سر میں آ رہوں نا ادھر میں اس لیے آپ کو سٹیپ وائز لے کے آ رہا ہوں تو بودھسٹ کی کیٹیگری میں تو فعل نہیں کرتا اب دوسرا مسئلہ ہوگی میں نے کہا کافر کی دو منہ کس میں کہا کافر اور مرتض مرتض کی کیٹیگری میں وہ قادیانی تو فعل کر سکتے ہیں جو شروع میں مسلمان سے قادیانی ہوئے میں آپ کو بیسویں صدی کے آغاز کی بات کر لوں لیکن نائنٹین سیونٹی تھری میں جب قادیانیوں کو کافر ڈیکلیئر کیا گیا اور ان کو ہم نے دین اسلام سے نکال کے ایز ایک کفریہ فرقہ ڈیکلیئر کر دیا اب اگر وہ مرتض ہیں تو پاکستان کے آئین میں شک ہوتی کہ یہ جہاں جہاں پائے جائیں قتل کیے جائیں ایسا تو نہیں ہوا ان کو کافر ڈیکلیئر کر کے اسلام سے نکال دیا گیا اب ان کا سٹیٹس آج کے جو بائی برت قادیانی ہیں کیا وہ مرتض ہیں یا کافروں کی اولاد ہیں میں کافروں کیوں میں آپ کو سٹیپ بائی لے کے آ رہا ہوں لہذا آج کے قادیانی کیا ہوئے کافر یہ تو ٹکلیئر ہوئے مرتض والی کیڈگری سے تو باہر نکلائیں اب کافر ہیں تو کون سے کافر ہیں کیا وہ اہل کتاب کافر ہیں یا بدپرست کافر ہیں بدپرست تو نہیں ہے اب اہل کتاب پہ آ جائیں اہل کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں نعوذ باللہ اور جو ان کی کتابیں جو تورات اور انجیل ہیں ان کو ٹیمپرڈ فارم میں مانتے ہیں ان کا سٹیٹس یہ ہے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح ان کا زبیہ بھی حلال ہے اب ذرا کادیانیوں کی طرف آ جائیں کادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے ہیں وہ ان کو نبی مانتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک ڈکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے کادیانی قرآن کو مانتے ہیں اب عمل کرنے کی بات تو وہ بریلوی دیوبندی آلی دی شیعہ ماشاءاللہ جس طرح کا عمل اس کے اوپر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے نٹی گریٹیس میں جائیں تو ان میں بھی کہیں کہیں خرابی موجود ہے جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرس اللہ کی کتاب بھی نہیں مانتے ہیں یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبیل اسلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں اب تیسری چیز ایک یہودی اور عیسائی کو دین اسلام سمجھانا زیادہ آسان ہے یا ایک کادیانی کو جو پہلے سے نبیل اسلام کو اور قرآن اور عدیس کو مانتے ہیں کادیانی کو آسان ہے اور سر ہم نے سمجھایا اور لوگوں نے ماری دعویٰ سے اسلام قبول بھی کیا اللہ کے فضل سے اب آپ لوگ خود مقدمہ سمجھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ان کو اہل کتاب کی کٹیگری میں ڈالنا چاہیے اور بلکہ آپ اس کے ساتھ بھی اگری ہیں کہ اہل کتاب سے بہتر والی کٹیگری میں چونکہ قرآن اور نبیل اسلام کو مانتے ہیں اور ایک اور کفر انہوں نے کیا کہ وہ الگ اوپر ہے لیکن دوسری طرف جو عیسائی اور جہودی ہیں وہ تو کئی ایک کفریات کر رہے ہیں وہ تو ہمارے نبی مانتے ہی نہیں ہیں وہ تو کہتے ہیں قذاب ہے نعوذباللہ یہ قذاب تو نہیں کہہ رہے ہیں یہ پہنمبر مان رہے ہیں اس کے بعد ایک جھوٹی امتی نبی کلیم کر رہے ہیں تو وہ گمرہی تو ایڈیشن میں ہے نبیل اسلام کو تو مان رہے ہیں اور حضور کی محبت ان کو دیں ان کو حدیثیں بتائیں ہم نے تو ان کے بتائیں ان کو کیا کہا دھوکے مولویوں نے دیں ہیں تو میرا جو کلیپ ہے نا قادیانی قادیانیوں کو دعوت اصلا کئی لوگوں نے یہاں ہماری اکیڈیمی میں فوڈ کر کے کہا کہ ہمیں زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے ہمدردی کے ساتھ ہوتا ہے میرا ایک معصومانہ سوال ہے اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے آپ کیا ہوتے آپ ویسے کہتے ہیں انہوں نہیں میں پوری تحقیق کرتا تحقیق کا عالیہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے دیوبندیوں کے مفتی ہیں پہ دیشی دیوبندی ہیں تو تحقیق کر کے وہ اہل ادیس یا بریلوی تو کوئی نہیں ہوئے تو اگر ان کے بڑی قادیانی ہوتے تو انہوں نے دیوبندی بھی نہیں ہونا تھا آٹھ ختم نبوت کی تحریکیں چلا رہے ہیں اس لیے کہ ان کے بہت زیاد بھی دیوبندی تھے ادھر اسی طریقے سے بریلویوں کا حال ہے اسی طریقے سے اہل ادیس کا ہے اسی طریقے سے اہل تشیعوں کا ہے تو ایک میں تلخ جملہ بولوں کہ پریٹیکلی قادیانی آپ کے نزدیک صرف اس لیے کافر ہے یہ میں ٹانٹ اور تانے کے طور پر بول رہا ہوں آپ کے دماغ میں ڈرل کر لیں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ورنہ اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے تو قادیانی مسلمان ہوتے اور باقی سارے کافر ہوتے کیونکہ آپ کی تحقیقہ لیول تو یہی ہوتا صرف پھر یہ آپ تھوڑا اگر آپ کہیں کہ میں نے جناب وہ اگر ایک قادیانی کہے کہ میں نے کسی غیر قادیانی کی بات نہیں سننی تو اسے پوری زندگی حد میں نبوہ سمجھا سکتی ہے اس لیے کسی بریل ویڈیو بندی آل ادیس بھی جب تک دوسرے کی بات نہیں سنیں گے آپ بس میں ایک دوسرے کی ان کو کیسے مسائل کا اختلاف سمجھا سکتے تو اب کرتے کرتے اینڈ پہ ہم اہل کتاب تک پہنچیں جو یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ تو آپ سارے معاملات کر رہے ہیں تو مسلمانوں کے اندر جو کافر اہل کتاب ہیں کافر میں لفظ بول رہا ہوں مسلمانوں سے ٹوٹے ہیں اور اس سے بھی آگے میں تلف جملہ بولنے لگوں سنیوں سے ٹوٹے ہیں کیونکہ قادیانی فرقہ شیعوں سے نہیں نکلا سنیوں سے نکلا ہوئے تو مسلمانوں میں سنیوں سے ٹوٹا ہوا ہے ایک کفریہ فرقہ وہ فرقے سے بھی تپ جاتے ہیں کہتے ہیں فرقہ نہ کہیں یہ تو آپ ان کو لادہ ایڈنٹی دے رہے ہیں چلے ہم کہتے ہیں کفریہ عقیدے رکھنے والا گروہ یا جماعت وہ یہود و نصارہ اہل کتاب کا کم از کم اتنا لیول تو ان کو تھے اور ان کے ساتھ اخلاقیات کے ساتھ پیش آئیں تاکہ ان کی آنے والی نسلیں دین میں داخل ہو جاتی ہم نے جو رویہ ان کے ساتھ اشتہار کی ہے اور پچھلے دو تین سالوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے مجھے بتائیں کتنے قادیانی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ پکے ہو گئے ہیں وہ سوریوں سے لے جاتے ہیں وہ ان کا نہیں سنتے تو سر یہ جو کچھ ہمارے یعنی ملک میں ہوتا رہا ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی تبدیلی آنی ہوتی تو پوزیٹیو تبدیلی آتی نیگٹیو تو ضرور آئی ہے پوزیٹیو کوئی نہیں ہے دعوت و تبلیغ کا کام کریں ڈیبیٹس کریں اور یہ آپ کہتے ہیں نا جی ان سے ڈیبیٹ نہیں کرنی وہ جناب وہ بڑے اشعار ہیں آپ مندوں کو پھسا لیتے ہیں وہ تو آپ میرے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں اپنی مام کو وہ اس لیے پھاس جاتے ہیں کہ آپ کراتے ہیں کہانییں علی بھائی بتاتے ہیں قرآن و حدیث سر ان کو بھی جو کہانیاں ان کے بزرگوں نے کروائی ہیں آپ اگر ان کی کہانیاں آیاں کریں تو انشاءاللہ وہ پھسیں گے نہیں وہ بھی ادھر ہی آئیں گے اور جھوم جھوم کے کہیں گے کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب بابی